ملکم بیک دوستو پھر میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے میرا چینل گھریلو علاج دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنکھوں کی روشنی کیسے بڑھائیں ایک میرے دوست نے مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھا ہے کہ میری جو ہے سسٹر کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور ہر وقت مطلب چار تین چار پانچ تک کا اس میں چسمہ لگا ہے اسے کیسے میں اتاروں یہ جو میں نسخہ بتاؤں گا آپ کو یہ ہمیشہ کے لئے آپ کا چسمہ اتار دے گا اور دوستو آپ کی آنکھیں جو ہیں آنکھوں کی جو طور ہے وہ جو روشنی ہے وہ ہمیشہ کے لئے بڑھ جائے گی اور یہ گھریلو نسخہ ہے ملکل آپ جو ہیں گھریلو ہی آپ اس میں استعمال کریں اچھا اس میں پرہیز بھی ہیں پرہیز بھی کرنا پڑے گا اگر جو آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی لگاتار روشنی بڑھائے گی اور ہمیشہ کے لئے آپ جو ہیں چھٹکیوں میں چشمہ اتار سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس سے پہلے بھی میں نے بتائی ہے آنکھوں کے روشنی کا علاج لیکن اس میں میں کچھ الگ طریقے سے بتا رہا ہوں جس میں پرہیز بھی بتا رہا ہوں دوستو اور کرنا کیسے ہے کیسے کھانا ہے وہ نسخہ کیسے آپ کو پرہیز کرنا ساری چیزیں میں آپ کو اس میں کلیر کر رہا ہوں دوستو دیکھتے رہیے میرے چینل گھریلو ہی علاج دوستو آپ جو ہیں سفید ملچ لے لیں سفید ملچ جسے ہم دخنی ملچ بھی کہتے ہیں آپ ان کو لے لیں اور آپ جو ہیں وہ پچیس گرام لے لیں ٹھیک یا تیس گرام لے لیں تیس گرام لے لوں ٹھیک اسے جو ہیں آپ پیس کر پاوڈر منا لیں کیا بنا لیں پاوڈر جب پاوڈر بن کر تیار ہو جائے گا تو دوستو اس کی تین تین گرام کی دس پوڑیے منا لیں تین تین گرام کی دس پوڑیے ایک پوڑیا شام کو پانی یا دودھ کے ساتھ ایک پوڑیا صبح کو پانی یا دودھ کے ساتھ آپ جو ہیں اسے اگر یہ کھائی نہ جائے نگلی نہ جائے آپ کڑوی مطلب یہ کھٹی یا مطلب بہت کڑوی لگے گی یا مطلب تیکھی لگے گی تو آپ جو ہیں اسے اپنی سبزی میں بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں اور مطلب تمہارے پیٹ میں جانی چاہیے کسی بھی مطلب کوئی دکھت نہیں ہے ایک بار دوسری بار اس کے پرہیز کیا ہیں ایک طرف پرہیز رکھ لال مرچے جو ہیں ہماری آنٹوں کو نقصان دیتی ہیں اور آنکھوں کو نقصان دیتی ہیں دونوں چیزوں کو نقصان دیتی ہیں تو آپ جو ہیں لال مرچوں کا پرہیز مطلب کم کھائیں یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل بند کرنے ہلکہ بہت کم تیخی اگر جو کھاتے ہیں تو کم کر دیں ان کو اور اگر جو اس کامو کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی اور بڑھتی ہی رہے گی اور ہمیشہ کے لئے آپ کا چشمہ اتر جائے گا دوستو یہ آزمایا ہوا میری دادی کا نسخہ ہے ان کی نمدہ سال کی عمر تھی لیکن وہ سوئی میں دھاگہ پیرو لیتی تھی اپنے آپ اتنا مطلب میں نے پھر پوچھا ان سے کہ دادی آخر آپ کے مطلب اتنی روشنی یا طور کیسے ہی اتنی عمر میں تو انہوں نے پھر مجھے بتایا وہ سارا نسخہ کہ میں جو ہوں یہ سفید یا دخنی ملچ پیس کر کے رکھتی ہوں اور اس سے جو میں کھاتی رہتی ہوں اس سے جو ہے میری آنکھوں کی روشنی بنی رہتی ہے دوستو اگر جو آپ کو کوئی اور پروبلم ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو اگر جو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں آپ جو ہیں سبسکرائب کرنا پھول جاتے ہیں اگر جو آپ کو میں پسند آیا میرا چینل پسند آئے میری ویڈیو پسند آئے اگر جو آپ کچھ بھی پسند آئے تو مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ دھنیا واد دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی